اللہ نے بعض لوگوں کو ہماری آزمائش کے لیے بنایا ہے یہ آیت مبارک ہمیں سکھاتی ہے کہ جب کسی کا ہمارے ساتھ بہت زلت آمیز اور تکلیف پہنچانے والا رویہ ہوتا ہے تو ایسے میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اے محمد تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے ہیں وہ سب بھی کھانا کھانے والے اور بازاروں میں چلنے پھرنے والے لوگ ہی تھے دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کیلئے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے اس کا پس منظر ابن عشور ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ عرب بہت زیادہ حیران تھے کہ کیسے ایک ایک امی انپڑھ ہم قریشیوں میں سے ایک پیغمبر ہو سکتا ہے اور وہ دراصل اپنی انا کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاق اڑاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ اگر تم سچے پیغمبر ہو پھر ہمیں کوئی مجزہ دکھاؤ اندر سے وہ جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں لیکن اپنی انا اور جہالت میں ان کا انکار کر رہے تھے کہتے تھے ہم پر فرشتے نازل کرو یا پھر ہمارے لئے آسمان میں کوئی راستہ بنا دو تاکہ ہم تمہارے رب سے بات کر سکیں تم میں ایک عام انسان کی ساری خوبیاں ہیں تم بھی کھانا کھاتے ہو جس طرح ہم کھاتے ہیں تم بھی سوتے ہو جیسے ہم سوتے ہیں تم بازاروں میں جاتے ہو جیسے ہم جاتے ہیں پھر تمہیں کیا بات ہم سے الگ اور خاص بناتی ہے اب ظاہر ہے ان کا لہجہ غصے بیزتی تنز اور تانے سے بھرا ہوا تھا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی پھر اللہ نے کافروں کو جواب دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کی اللہ نے بے شک انسانیت کے لئے پیغمبروں کو انسان ہی بنا کر بھیجا وہ اللہ کے فرمبردار بندے تھے وہ عام انسانوں کی طرح کھاتے تھے دوسروں کی طرح چلتے تھے وہ عام انسانوں کی طرح خرید فروخت کرتے تھے لیکن جو بات ان کو دوسروں سے الگ کرتی تھی وہ ان کا تقوی اور اللہ کی وحی تھی اور یہی معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے پھر اللہ نے ایک بہت ہی اہم نقطہ رسول کے لیے واضح کیا اور ان کے ذریعے ہمیں بھی واضح کیا ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے کیا تم صبر کرتے ہو لفظ فتنہ فتن سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کوشش کرنا یا ثابت کرنا جلانا مسئیبت پریشانی اور مشکل میں ڈالنا گمراہ کرنا علیہن میں ڈالنا فتنے کی طرف اکسانا اس کا ایک اور خوبصورت معنی ہے جب ہم خالص سونے کو شدید گرمی اور تبش میں بناتے ہیں اور اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں اور سونے کی ایک بہت ہی قیمتی اور بہترین قسم تیار کرتے ہیں اس کو فتن کہتے ہیں اب یہ آیت ہماری زندگی میں کیسے اپلائی ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے اللہ ہمیں اندر سے پاک کرنے اور ہماری خامیوں کو ہم سے دور کرنے کے لیے ذریعہ بناتا ہے اگر ہم پر کوئی مسئیبت تکلیف یا پرشانی آتی ہے یا کسی کا ہمارے ساتھ بہت بیزتی والا رویہ ہوتا ہے اور اس مشکل وقت میں ہم صبر کے ساتھ چلیں تو پھر اللہ کہتا ہے وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا اور بے شک تیرا رب سب کچھ دیکھتا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنی سپورٹ کی گارنٹی دے رہے ہیں اگر ہم مشکل لمحات میں صبر سے کام لیں بے شک اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ ہمارے لیے دوسرے کا بدلہ لینے کے لیے کافی ہے آپ کو ایسے بہت سے لوگ ملیں گے اپنی فیملی میں یا آپ کے آس پڑوس میں جو صرف آپ کو تنگ کرنے اور دکھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ ہوں گے لیکن اگر آپ ان کے ذلت آمیز رویہ اور ان کے تنظر تانے جو آپ کی دل کو اندر تک تکلیف پہنچا دیتے ہیں ان کو صبر اور تحمل اور وقار کے ساتھ درگزر کرتے ہیں پھر اللہ عزوجل آپ کو زمانت دے رہے ہیں وہ آپ کے سارے معاملات کو سمحال لیں گے اللہ پر مکمل توقع کریں اتصبرون کیا تم صبر کرتے ہو جب آپ کسی مشکل صورتحال میں ہو اور کوئی ایسا جو آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے جس کے پاس ساری قدرت اور طاقت ہے وہ آپ کے پاس آ کر کہے تھوڑا سا صبر کر لو میں یہی ہوں یہ جملہ آپ کی دل کو حمت اور حوصلے طاقت اور امید سے بھر دے گا کہ اب میں کسی بہت زیادہ خیال کرنے والے کے ہاتھوں میں ہوں یہ بات اللہ تعالی ہم میں سے ہر کسی کو کہہ رہے ہیں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میرے بندے تھوڑا سا صبر کرو مجھے تمہاری مشکل کا اندازہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں میری بھرپور مدد اور حمایت تمہارے ساتھ ہے اور یقیناً ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے آمین ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ